اے گائز گوڈ مورنگ اور اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو ولوگ تو بھائی جس جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پہلے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور چلیے شروع کرتے ہیں آج ہمارا دن جو ہے گھر میں ہی گزرنا ہے کیونکہ آج میں انیورسٹی نہیں گیا آج چھٹی ماری انیورسٹی سے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ہم جائیں گے اور کل جو ہمارا کام ہوگا فردر ہم اسے کریں گے آج میں نے اس لئے چھٹی گیا من کا ایرا تھوڑا بیٹ کٹ تھیزز والا کام بھی ہم فینش کر لیں گے تو ابھی ابھی میں اٹھوں تقریبا آج دس کا ٹائم ہو رہا رات کو میں مجھے سوتے سوتے نہ تقریبا ایک ہو ہی گیا تھا کیونکہ میں نے جس ٹائم کام ختم کیا تھا بھائی تنگ بارہ ساڑھے بارہ ہو رہے تھے پھر اس کے بعد میں نے کچھ ایڈیٹنگ کی ولوگ کی جو اپلوڈ کی ہے کل والا اس کی ایڈیٹنگ کی ایڈیٹنگ کر کے پھر ہم فری ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے میں سویا تھا کہیں اور ابھی ابھی میں نے ناشتہ اپنا خود بنایا ٹھیک ہے ماما نے نہیں بنایا میں نے خود بنایا خود کیا ابھی ابھی اٹھ کے میں نے یہ دلیا بنائیا اپنے لئے ٹھیک ہے اور یہ انڈے بنائے ہیں اور یہ سپون جو ہے نا یہ دیکھ لیں اس دن میں لائے تھے نا گھر کیا لائے تھا میں ماما کے لئے یار ہے کیا اس کو کہتے ہیں پاستہ ہاں پاستے کے ساتھ یہ چمچ ہمیں دی گئی تھی اور ہمارے گھر نا اتنی جلدی جلدی کوئی چیز بیسٹ نہیں کی جاتی ٹھیک ہے ہمارے گھر اور یہاں تو پھر ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا گاؤں ہے نا لائک کشمیر وہاں پہ نا بہت بہت پرانی پرانی چیزیں پڑھیں ہیں لائک کبھی گیا نا میں آپ کو صحیح طریقے سے وزٹ کروں گا لائک اپنا جو گھر والا سین ہے نا وہ سارا وزٹ کروں گا صحیح طریقے سے کبھی کیا آپ جائیں گے انشاءاللہ جب بھی ہمارا دل ہوا پھر چورو آگئے یار یہ دیکھ لیں پھر چوری کرنے آگئے کیا یہ انڈے ہیں کھاؤ گے کھاؤ گے نا کیوں یار یہ گاڑی سے بڑا اڈار رہا ہے جانی آو چلیں گاڑی پہ بیٹھیں گاڑی پہ بیٹھیں نہیں نہیں بیٹھیں کیوں آؤ بیٹھیں آؤ بیٹھیں گاڑی پہ نا ڈرتے ہو آئے کیوں مامو لائیں آپ ڈرنے سٹارٹ ہو گیا اچھا ادھر آؤ نا ادھر آؤ میرے پاس آؤ ایک ایک پاپ دوں ایک پاپ دوں ایک پاپ دوں ایک پاپ دوں اس طرف شاہو نا ایک میں بھی دوں ایک میں بھی دوں ایک میں بھی دوں اچھا چلیں صحیح ہے یار میں ناشتہ بغیرہ کر لوں اور ناشتے کے بعد چلتے ہیں بیٹھ ہوگی سٹ کر رہا تھے کافی بڑی ہوئی ہے بال اب میں نہیں نہیں گٹھوانے میں سوچ رہا ہوں کہ اب اپنے جو بال ہے تھوڑے بڑے رکھوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بڑے رکھیں گے لیکن اتنا ہی بڑے نہیں تھوڑے وہ صحیح مدد کان شان کور ہو جائیں گے ہمارے ٹھیک بس بیٹھ سٹنگ کروانی آج لیکن پہلے ناشتہ وغیرہ ہم کر لیں فیو مومنٹس لیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا یو پی ایس اگین خراب ہوا پڑا دو دن سے میرے کمرے میں کوئی لائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے رات کو میں سوتا ہوں تو باہر جو لائنچ ہے اس کی لائٹ آن کر دیتے ہیں تو ہلکی ہلکی روشنی آتی رہتی ہے تو پھر بھی نا پول کمرے میں اندھیرہ والا ایک اندھیرے والا سینے گھاڑی پڑی ہوئی ہے زمان کی ٹھیک ہے تو یہ یو پی ایس سے ٹھیک ہے اس کو اب اتارنا ہے کیونکہ یہ آن کرو نا تو باہر بڑھنا ڈیم کر کے آف ہو جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا یہ نا شو لگاو ہے تین والا ٹھیک ہے یہ اس کو نا چینج کرنا ہے ڈبل والا لگانے تاکہ یہ اس میں لگے گا اس میں جس ٹم لگ جائے گا نا تو پھر پورے گھر کی لائٹ اگین سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ جب یو پی ایس بند ہو جائے نا تو پھر گھر کی لائٹ آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں ایسے چینج کرنا موسیقی 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 ایسے میں چینج کرنا چیک کہ اس ڈبل والا لگا وہ اس لئے چند ٹھیک ہے ہلہاftig جو ساکٹ ہے نا آئے تھنگ یہ خراب ہے میں نے چیک ہے ساکٹ میں کوئی کرن نہیں آرہا ٹھیک ہے اب آئے تھے کہ وہ چینج کرنی پڑے گی اور کسی الیکٹریشن کو بلانا پڑے گا کیونکہ ہمارے باس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے بس تھوڑا بہت ہوتے تو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک اور وہ کر لیا ہے اب آبا کو بتاتے ہیں کہ بلائیں کسی کو اور میں ابھی سوچ رہا ہوں زہان نہ ڈرتے اس گاڑی سے گاڑی کو باہر لے کے جاتے ہیں میں زہان کو بٹھاتے ہیں اس کے اوپر بابا گے تھے لیکٹریشن کے پاس ٹھیک ہے لیکٹریشن جو ہے وہ کہہ رہے میں چار بجے تک فری ہوں گا چار ساڑھے چار تک تو تب ہوں گا تو الیکٹریشن ہوگا ابھی تک نہیں ہے میرا روم مسئلہ اندھیرے میں ہے تو کچھن جو ہے ہم نے پیچھے شفٹ کر لیا ہے ٹھیک اب ہمارا کچھن بیک والا آگیا کیونکہ سردی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ والا اب ہمارا کچھن ہے ٹھیک مردہ ہمارے گھر میں دو کچھن ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک اور ابھی ابھی میں نے اپنے لیے کھانا بنایا ہے ٹھیک 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 ہو گیا ساتھ بائٹ رائز ابھی ابھی بنایا ہے ابھی ابھی بس وہ کہہ کہتے ہیں اسے میں نے اتا رہا ہے برنر سے کیونکہ نا یار پہلے کبھی بھی ہماری گیس نہیں گئی لیکن آج کلنا گیس بہت زیادہ جاتی ہے اب یہ دیکھیں پچھلے سال گئی ہے پچھلے سال پرس ٹائم گئی ہے پچھلے سال پرس ٹائم گئی یہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئی یہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ابھی دیکھیں کتنی سی گیس ایک بہت سلو ہے تو میں نے چاول جو ہے اس پہ بنایا ہے لیکن یہ جو یہ ہے نا یہ چکن یہ جو یہ ہے یہ چکن یہ میں نے اسی پہ بتایا ہے کیونکہ ہلکی آنچ پہ ہم لوگ بناتے ہیں اور اس میں کہ تم سکیلٹون کو دیکھیں ہمیں ہمارے گھروں میں گھوم رہے ہیں سکیلٹن مانگ تو کیا کہتے ہیں مانگنے والے بس ہر ٹائم مجھے یہ دے دو تو مجھے وہ دے دو یہ والا سین ہے اس کا سو ہم اپنا کھانا ادھالیں کھانا کھا لو مجھے انتہا کی بھوک لگی ہے ٹھیک تو اس کے بعد چلتے ہیں ایک دو سامان لانے ہیں شاپ سے ٹھیکا اور پھر نہ کچھ ہلیا سیٹ کریں آج یار میں نے ایک نئی وہ کہ کہتے بیرڈ سٹائلنگ دیکھی یہ وہ کرواتے ہیں انشاءاللہ تو یار یہ بندہ ابھی اٹھا ہے اور ابھی بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے کے در بھاگ رہے آو مامو بچہ مامو بچہ آو گھگی میں بیٹھیں اس میں اس میں کچھ ہی ہوتا مامو پاس ہے نا مامو پاس ہے بیٹھو نا چلائیں گے چلائیں گے نا یہ کیا اس میں بیٹھیں گے رکوان کرتے ہیں چلائیں گے نا چلائیں گے نا چلائیں گے نا جانوں نہیں آمی ہمیں بیٹھتا ہے اس گاڑی پہ پتہ نہیں کیا خرچہ ہم نے کر دیا آرہ بیٹھا ہی نہیں ہے اس کو یہیں پہ سائیڈ پہ کرو ٹھیک ہے اور اس گاڑی کے اوپر نا پروپر کور کرو ٹھیک ہے آف روڈنگ کریں گے میں آئے ہوں باہر سے تو یہ بھی ابھی ابھی اٹھا تھا میں نے کہا چلیں آئیں اسے گاڑی پہ بٹھاتے ہیں لیکن نہیں بیٹھتا یہ ابھی میں کچھ کھا بھی لوں بلکہ وہ دلیا بنائے تھا میں صبح وہ اور یہ ابھی میں لائم فرود ٹھیک ہے یہ ہم کھاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں جم جاتے ہیں اور میں ویڈیو بھی اپلوڈ کر لوں اور ملتے ہیں آپ سے اب جم کے بعد اور جم کے بعد جیسے ہم واپسی پہ آؤں گا نتتا بھی میں انشاءاللہ بیرڈ سیٹنگ کرو ہوں گا جم سے واپسی پہ کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ملا ہمیں سو ہم کچھ کھا لیں اور پھر نکلتے ہیں ہم واپس آ چکے ہیں چار گھنٹے کے بعد میں گھر آئے ہوں چار بجے میں گیا تھا چار نہیں پانچ گھنٹے کہہ لیں کیونکہ ابھی آٹھ بج کے تو اٹھالیس منٹ ہو رہے ہیں لائک پانچ گھنٹے ہونے والے ہیں اور میں نے بیرڈ بھی سیٹنگ کروائیے دیکھیں آج ایک نئی لک ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے میں نے فیڈ کروائیے پہلے ہوتا تھا ایک ہی فریم میں ہوتی تھی لیکن ابنا یہ سٹیپ وائز ہے تھوڑی فیڈ کروائیے میں نے کہا تھوڑی لک بھی چینج ہونی جائیے میں تو ایک اور وہ سٹائل اسے بتا رہا تھا پھر میں نے کہا یار یہ بلکل ہی آکورڈ سا لگے میرے ساتھ اس لئے یہ ہی ٹھیک ہے اگر بعد میں اچھا لگا تو وہ انشاءاللہ پھر کروائیں گے اور ابھی ابھی اس روم میں آئے ہوں کیونکہ اگین میں نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا کام تھی کیونکہ یار ہوا ہے تھوڑا بہت ہوا ہے لیکن تھوڑا سا رہتا ہے تو اسے بھی ہم لوگ کلیر کریں نا تاکہ یار ایک ہی دفعہ ہمارے سر سے جو وہ کہہ کہتے ہیں کہ بوجھ اترے ہمارے سر سے لیپ ٹاپ بھی آن کر دوں میں لیپ ٹاپ کو بھی آن کر دیئے ٹھیک ہے لیپ ٹاپ آن ہو جائی ایک چوکلیٹ پڑی ہے چوکلیٹ ہم کھاتے ہیں آدھی ہے ٹھیک ہے آدھی ہم زوہان کو دیں آئے ہیں کیونکہ بھائی زوہان جو چیز ہم نے کھانی ہے وہ زوہان نے بھی کھانی ہے ٹھیک ہے بڑا ڈر رہا تھا میرا موڈ تھا کہ دوبارہ اسے بٹھاؤں پھر میں کہا یار یہ نو زیادہ ہی نہ ڈر جائے اس لئے نہیں اسے بٹھاتے تو ابھی میں سٹ کرلوں تھوڑا بہت کام تو کام کر لیں پھر اس کے بعد نا جسے ہمارا کام فینش ہو گا تو آپ کو تہیں گے کتنا کام ہم نے کیا تو بھئی سین ایسا ہے کہ اس روم چھوٹ کے میں اس روم میں آگئے تو ٹھیک ہے کیونکہ کام بغیر رہے تھا وہاں سوفے پہ بیٹھ بیٹھ کے نا میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اس لئے یہاں پہ آئیں اور کافی زیادہ ہم نے کام کر لیا آواز نا میری ہلکی ہلکی آئی گی آپ کو کیونکہ نا سین ایسا ہے کہ ساتھ اللہ ہم نے پاورک سوئے میں تو کہیں پیشتی نہ ہو جائی ہے میں نے ابھی سٹارٹ کیا تھا یہ انٹی بیکٹریل ایکٹیوٹی اور یہ لکھا یہ ڈیٹھ پیج ہے ہم نے لکھا ہے لیکن یار اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے پتہ ہے کہ آپ وہ کافی رائٹ تو کافی رائٹ کافی پیسٹ کرنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے گوگل سے یا گوگل سکالر سے تو آپ وہاں سے بس لینا ہوتا ہے ایڈیا لینا ہوتا ہے باقی لکھنا آپ نے خود سے حصہ رہا تو وہ لکھ لکھ کے نا لائک ٹھیک ہے یہ سین ہوا پڑا ہے بس تھوڑا سا رائے گا تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ شاور لے لیا جائے کیونکہ صبح صبح شاور لے کے بائک نہیں چلانے ہوتا اس لئے شاور لے کے ہم ایک ہی دفعہ باز بلینکٹ میں آگے تو سو جائیں گے سو بلوگ کو یہ ہی کرتے ہیں اینڈ تو جس جس نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا فینلی اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں چینل کو مزید شیئر کریں اللہ حافظ